ویلکوپ ٹو مائی چینل زیاین کچن آج میں آپ کے لیے بڑی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں میکرونی کی اور یہ بچے تو بہت زیادہ اسے پسند کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چٹ پٹی سی میکرونی بنا رہا چولے پہ میں نے برتن چڑھا دیا ہے اور لیڈی میں نے ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیا ہے اور ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے اور دو چمچ ریفائن آئل میں ایڈ کر رہی ہوں میکرونی میں نے کب سے نہ پا ہے تو میں نے یہاں پہ تین کب میکرونی لی ہوئی ہے اور ہم میں اسے گرم پانی میں ایڈ کر رہی ہوں پانی میں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اسے چلا دے رہی ہوں چمچ سے ہمیں چلا دے رہنا ہے میکرونی نیجے جا کے برتن میں چپک جاتی ہے تو اسی لیے ہمیں چلاتے ہوئے ہی سے پکانا ہے اور یہ دیکھیں ایک اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور ہمیں اسے برتن دھاک کے نہیں پکانا ہے اور یہ دیکھیں چلا دیا ہے میں نے اور اب میں اسے چیک کر لیتی ہوں میکرونی کو یہ دیکھیں میکرونی گل گئی ہے یہ کافی سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم میں گیس کو آف کر دیتی ہوں اور ہم میں اس کو چھان لے رہی ہوں اور میں تاجہ پانی اس پر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ چپکینا اور اگر آپ سے میکرونی اور ککٹ ہو جائے تو آپ پرس کا تھنڈا پانی ڈال سکتی ہیں میکرونی پہ اچھے سے پانی ڈال دیا ہے تو یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ کے چلتے ہیں نئے پروسس کی طرف میں نے یہاں پر پینچڑھا دیا ہے اور تین چمچ ریفائن آئل میں نے ڈالا ہے اور آپ چاہے تو اس پر مشٹڑ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو میں پیاز اور ٹیماتر کو ساتھ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ پیاز کو ہمیں لال نہیں کرنا ہے اب ہم اسے چلا دیتے ہیں چلانے کے بعد اب اسے ہی ڈھککن سے ڈھاک دیتے ہیں تو اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں پیاز اور ٹیماتر سوپٹ ہو گئے ہیں میں نے اس میں ہری مرچ نہیں ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں ایک چمچ میں نے نمک ایٹ کیا ہے آدھی چمچ دھنیا پاورڈر آدھی سکم ہلی پاورڈر ایک چمچ لال مرچ پاورڈر اور اچھے سے اس کو چلا دیتے ہیں تو اب میں اس میں میکرونی ایٹ کر دیتی ہوں میکرونی کو ایٹ کر دیا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے چلائیں گے تاکہ جو مسالے ہیں پورے میں میکس ہو جائے اور مسالوں کے ساتھ جو میکرونی ہے وہ اچھے سے پکے تو یہ بہت ہی چٹپٹی میکرونی بن کر تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو چلا دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈھک کر لگا دیتے ہیں تو اب اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مسالوں کے ساتھ کتنی اچھے طریقے سے میکرونی پک گئی ہے اب ہم اس کو ایک بر اور چلاتے ہیں چلا دیا ہے میں نے اور اب ہم اس میں ایک مسالہ آر ایٹ کرنے والے ہیں میکی مسالہ کیونکہ میکی مسالے سے اس کا ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے اب جب بھی میکرونی بنائی ہے میکی مسالہ اس پر ضرور ایٹ کیجئے گا تو اب ہم اسے اچھے سے چلا دیتے ہیں چلانے کے بعد اب ہم اس میں ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے میں نے یہاں پر تین چمچ ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے پھر سے ایک بار اچھے سے چلا دیں گے تو یہ میری فائنل میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے گیس کے فلیم کو میں نے بن کر دیا ہے تو اب ہم اسے ڈس آؤٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا اور فرنس ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بائی موسیقی